بینظیر بھٹو کے چلڈرن وارڈ میں جگہ آر اکسیجن آنے کے باعث نوزاہدہ بچے موت کے موں میں جانے لگے ڈاکٹرز نرسز بیڈز اور اکسیجن کی کمی کے باعث ہسپتال لملہ بھی پریشان ہولی فیملی ہسپتال کی تعمیر نو کے باعث بینظیر بھٹو ہسپتال میں مریضوں کا دباؤ بڑھ گیا راولپنڈی اسلامباد کے سرکاری ہسپتالوں میں نرسری وارڈز بھر گئے نوزاہدہ بچوں کے والدے ہیں راولپنڈی اسلامباد کے دیگر ہسپتالوں میں دھکے کھانے پر مجبور انوار عباسی ماندہ ہمارسد موجود ہے مزید آقاہ کریں گے جی انوار بتائے گا جی بالکل ہولی فیملی ہسپتال جو انڈر کنسٹرکشن ہے اس کے باعث جو راولپنڈی کے دیگر الائیڈ ہسپتال ہیں اس پر جو پریشر ہے وہ بڑھ گیا ہے مریض جو وہاں پر ہولی فیملی روزانہ کی بنیاد پر آتے تھے انہیں یقیناً مجبوراً دوسرے اسپتال جس میں بینظیر بوٹو ڈی ایچ کیا ہو اور دیگر اسپیٹرزیں وہاں پر جانا پڑتا ہے اسی نو کا واقعہ گزشتہ رات بھی پیش آیا جہاں بینظیر بوٹو اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں جگہ اور اکسیجن نہ ہونے کے باعث ایک نوزائیتہ بچے جو ہیں وہ بھی موت کے موہ میں جانے لگے ہیں ایک ڈاکٹرز نرسیز بیڈز اور اکسیجن کی کمی کے باعث اسپتال عملہ بھی پریشانی سے دو جا رہا ہے بینظیر بوٹو اسپتال کے چلڈرن وارڈ کے ڈاکٹر اور ایک مجبور والدہ کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز جانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مارے پاس اختیار نہیں سرکاری اسپتال میں اگر حکومت میں چار بیٹھ دیئے ہم پانچویں مریض کہاں رکھیں اس پر ڈاکٹر مزید جی کہہ رہا ہے کہ میں یہاں ڈاکٹر ہوں لگا ہوں جی صحیح بن رزیر بوٹو اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں اکسیجن کی کمی بھی ہو گئی ہے بہت شکریہ انوار آباس سے